بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ وصلاة و السلام علام اللہ نبی آباد ومعباد سوال نوار چودہ یہ ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک منی پاک ہے لہذا اس کے لئے صحیح حدیث پیش کریں مولانا صاحب نے مفتی مہدی حسن صاحب نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے ہم نے کہا ہے کہ منی کے ناپاک ہونے پر منی کے ناپاک ہونے پر قرآن و سنت میں کوئی دلیل مذکور نہیں اس لئے اس کو پاک کہا گیا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ پاک اور حلال میں فرق ہے منی پاک ہے حلال نہیں اور اس مقلد کا یہ کہنا کہ اس کے پاک ہونے کی پہلے ہم نے یہاں اصول بیان کیا ہے کہ ہر چیز کی اصل جو ہے ہر چیز کی اصل جو ہے وہ اباحت ہے اور طہارت و پاکی زگی ہے ہر چیز اصل میں مباہ ہے حلال ہے اور ہر چیز اصل کے اندر جو ہے وہ پاک ہے جب تک کسی چیز کی حرمت قرآن و حدیث کی کسی نئی دلیل سے نہ آ جائے اور یا کسی چیز کے ناپاک ہونے کی دلیل قرآن و حدیث سے الگ نہ آ جائے ہم نے قرآن مجید کی دو آیتیں بھی پیش کی ہیں جو پہلے ذکر ہو چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دنیا کی تمام چیزوں کو تمہارے فائدہ و نفع کے لئے بنایا ہے تو یہ دونوں قرآن کی اتصابات کی دلیل ہے کہ ہر چیز کی بنیاد اور اصل طہارت اور پاکی زگی ہے اور ہلت ہے ہر چیز کی لہذا جس جس چیز کی بھی قرآن و حدیث میں حرمت واقع نہیں حالا طور وہ اس اصول کے مطابق مباہ ہوگی اور حلال ہوگی اور ہر وہ چیز جس کی نجاست نہیں قرآن و حدیث کے اندر ناپاک ہونا اس کا مذکور نہیں وہ چیز اپنے اصل اور اس بنیاد کے مطابق وہ چیز پاک ہوگی تو اس بنیاد پر یہ منی کی منی کی والی جو بات ہے اس نے کہا ہے کہ تم حدیث پیش کرو اس کے پاک ہونے کی حالانکہ دلیل نہ پاک کی چاہیئے نہ کہ پاک کی کیونکہ نہ پاک کی دلیل تو ہم نے پہلے ارز کر دیا ہے کہ جو ہے اصل یہی ہے قرآن مجید کے دونوں اعتبار سے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس منی سے انسان پیدا ہوا ہے اور اسی سے انبیاء کی بلادت ہوئی ہے اور اسی سے اولیاء نیک لوگ سالحین اور عام انسانوں کی جو ہے اسی سے خلقت ہے اور عام انسان اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے خواہو مشرک ہو خواہو مسلمان ہو اپنے اصل کے اعتبار سے انسان پاک ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہر وہ چیز جو پہلے سے نجس ہو اور ناپاک ہو اور جو چیز اس سے بنے گی ظاہر ہے کہ وہ چیز ناپاک ہوگی مثلا ایک چیز کے جس چیز سے کچھ چیز بنتی ہے پہلے یہ مادہ ہے جیسے کچھ چیز بنے ہی جاتی ہے اصل وہ مادہ اصل وہ چیز جیسے کچھ چیز بنے ہی جا رہی ہے پہلے سے ناپاک ہے تو ظاہر ہے جو چیز اسے بنے ہی جائے گی وہ بھی ناپاک ہوگی تو اس وجہ سے اس منی سے جو انسان بنا اسے انبیاء آئے اور پوری انسانیت اور پوری انسانیت تو پاک اور تاہر سمجھا جاتا ہے تو لہذا یہی اثبات کی زبردست دلیل ہے کہ منی اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہے اور اس کی نجاست کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ حدیث جو آتی ہے ویبیشہ صدی کا رضی اللہ عنہ کی کہ کپڑے کے اوپر اگر منی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگی رہتی تھی تو میں اپنے ہاتھ سے خورج دیتی تھی کوئی آدمی گرش سے یہ اسدلال کرے کہ منی کے ناپاک ہونے پر تو یہ اسدلال غلط ہوگا کیوں اس وجہ سے بلکہ یہی حدیث منی کے پاک ہونے کی دلیل ہے پاک ہونے کی دلیل ہے کیوں اس وجہ سے کہ مثلا پشاپ ہے یا پاک خانہ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے مثلا پاک خانہ ہے کوئی ایسی چیز رگی ہوئی ہے کپڑے کے اوپر تو اس کو ناکھن سے آدمی خورج دے کے پاک ہو جائے گا جب تک پانی سے نہ دوئے سوالی پیدا نہیں ہوتا تو اس لیے جو حقیقت اصل چیزیں جو ناپاک ہیں ناکھن سے ناکھن سے خورجنے کے بعد اس کا لازم کپڑے کے اندر اس کے اندر لازم اس کا اثر رہے گا اوپر سے وہ چیز اس کا حجم یا بغیرہ جو چیز بھی اسا ہو جائے کے لئے لیکن اندر سے وہ چیز ویسے رہے گی تو اس وجہ سے جیسے پشاپ ہے یا دوسری ایسی کی چیز ہے تو یہ اٹھا دلیل کس بات کی ہے اٹھا اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ پاک ہے باقی بی بی اس لئے کیا کرتی تھی تحارت کے لئے پاکستگی کے لئے تو آمی دھوتا ہی ہے مٹی لگی ہوئی ہے آدمی کے پاؤں کو آدمی دھوتا ہے کپڑوں کو مٹی لگی ہو آدمی دھوتا ہے کپڑوں کو مٹی لگا کر تو آدمی نہیں گھومتا پھرتا رہتا کام وام کاج کر رہو تو اور بات ہے کام کاج کر رہو لیکن بغیر کام کے آدمی جب آنا کے آتا ہے جاتا ہے نمات پڑھنے جاتا ہے وغیرہ نہاتا ہے تو آدمی کپڑے دھوتا ہے ساف کرتا ہے آدمی اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس لئے مٹی لگی ہوئی ہے یا کچھ لگی ہوئی ہے کہ ناپاک ہونے کی طریقہ تو نہیں ہے اور پھر امام انہی بار احمد اللہ علیہ سے بھی ملتا ہے امام انہی بار احمد اللہ علیہ کا خور بھی ملتا ہے کہ منی اگر سوکی ہوئی ہے تو اس کو کھرچ دینے سے وہ صاف ہو جائے گی وہ چیز مدن پہ لگی ہے کپڑے پہ لگی ہے کسی چیز پہ لگی ہے تو امام صاحب کا خور بھی یہ ہے تو یہی حضیث ازباز کی دلیل ہے کہ منی کے پاک ہونے کی اور یہ ناپاک ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی سوال نمبر پندرہ میں کہ غیر ملک مقلدین کے نزدیک زوال سے پہلے جمعہ پڑھنا چاہتا ہے یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کسی ہمارے اہل علم اہل حدیث کا قول کسی ایک عالم کا نقل کر دیتا ہے اور پھر کہہ دیتا ہے یہ سب غیر مقلدین کا مدہب ہے حالانکہ یہ اس کی بہت بڑی جہالت ہے کیوں اس وجہ سے کہ جب ہم غیر مقلد ہیں یہ بار ہمیں دھو رہا چکا ہوں یہ بات جب تم نے ہمارا نامی غیر مقلد رکھا ہے تو غیر مقلد کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے تو کسی ایک ہمارے اپنے عالم کا قول ہمارے لئے حجت کیسے ہوگا جب ہم ایمہ کی نہیں مانتے جب صحابہ کی قرآن و حدیث کے یعنی مقابلے میں نہیں مانتے تو ہم اپنے ایک عالم اہل حدیث کی بات کیسے مانیں گے لہذا عالم اہل حدیث کا کوئی بھی قول ہوگا تو اپنی ذات تک محدود رہے گا جب تک جب تک قرآن و حدیث سے وہ دلیل پیش نہ کرے اگر قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرے گا تو عالم کا قول ہی ہوگا پھر وہ قرآن و حدیث ہمارے لئے حجت ہوگا کہ وہ دلیل ہمارے لئے حجت ہوگی نہ کہ پھر وہ امام ہمارے محدث جعالم کا قول کہلائے گا تو لہذا اس نے جو غیر مقلدین غیر مقلدین لگا رکھا ہے کسی کا بھی قول نکل کر دیتا ہے تو اس بارے میں 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 اعرض کروں کہ ہمارے تمام علماء کے نزدیک اہل عزیز علماء کے نزدیک اس نے جو نہیں کہا ہے زوار سے پہلے جمعہ پڑھنا جائد ہائے غلط ہے ہمارے سارے علماء اہل عزیز کے قائل نہیں ہے پہلے بھی ایک مسئلہ آ چکا ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے جماعت علماء اہل عزیز جو ہیں سب اس بات کے قائل نہیں ہیں چند علماء ہیں جیسے نواب صاحب ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں تو زوار سے پہلے ہمارے اکثر علماء اہل عزیز جو ہیں وہ زوار سے پہلے جمعہ کو جائز نہیں کہتے لیکن ہم نے اپنی کتاب کے اندر جو موقع اختیار کیا اپنی نماز کی کتاب کے اندر ہم نے لکھا ہے کہ جمعہ زوار سے پہلے جائز ہے جائز ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری بغیرہ میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لئے ہم نے کہا ہے کہ جمعہ کا دن اس کا وقت ایدین کا وقت ہے اس لئے اس کا وقت کچھ علماء کے نظرے ایدین کا وقت ہے بخاری و مسلم میں سالہ ماہ بن اکوہ کی روایت ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کر نکلتے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ کر نکلتے تو دیواروں کا اتنا سایہ نہ ہوتا تھا کہ ہم اس میں چل سکیں جمعہ پڑھ لینے کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لمبی نواز پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواز بھی پڑھ لیا کرتے تھے خطبہ بھی دے دیا کرتے تھے اور پھر جس وقت لوگ ظاہر ہے کہ جو ان کے بعد بہت بلی سنتے بھی کچھ لوگ تمہیں پڑھتے ہوں گے